اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں اگر ہم پاکستانی ہیں حق اور سچ سے ہمیں نہ رکا جائے ہم بولیں گے ہم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو جو ہوا یہ کس کے فائدے میں نو میہ کو جو ہوا کون بینفیشری ہیں کون بینفیشری ہیں یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ آج یہ جو چینیز کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس چکر میں ہوں گے کہ اس کو ظلیل کریں اس کو اٹھائیں اس کو بٹھائیں اس چکر میں ہوں گے تو پاکستان کے مفادات کے درگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج شریار افریدی نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنا دی آئیں ان کی پہلے یہ گفتگو سنیں پھر اس کے بعد تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں میں رب سے راضی ہوں لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ دو چیزیں کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی ہو نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ ایک یہ میں نے بات کرنی ہے اور دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کیا ہوگا آپ کے ساتھ میں نے اس میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ہے میں آپ سے اس کی ذہت پوچھنا چاہتا ہوں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی اضان ہوتی تھی اور میں چیختا تھا تو وہ آگے سے ہستے تھے اچھا یہ شکر ہے یہ شکر ہے آپ نے اس کو دوسری پہلے بات کروں گا پھر آپ کے اس پوائنٹ پہ خدا کے لئے ماں و بہن و بیٹیوں کی چادر اور چاردے واری یہ یہ ریت نہیں ایسی سٹیج آئی جس میں آپ کو بھی کسی نے دھمکایا اس پہ میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں دھمکیاں چھوڑیں جی دھمکی is a very ordinary word it's an ordinary sentence میں کہہ رہا ہوں کہ ماں و بہن و بیٹیوں کو تو دشمن بھی آدمی لگاتے وہ بھی کہتے ہیں ہر جانے دو اس نیچ تک جانا واپس آتا ہوں میں نے ایک ختم قرآن تھا تو امیر صاحب ہیں سوئل انہوں نے ان کے بھائی ہیں مفتی صاحب انہوں نے انوائیڈ کیا تھا تو اصل میں یہ جو فتنہ کہتے ہیں نا کہ فتنہ جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے اس میں میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے اور مر گیا مر گیا یہ آوازیں آتی تھی اور اے لوگو دنیا کا ظالم یہ حال کر رہے کہ جو یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنٹ ملتا تھا کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں کوئی کسی کو مارا جا رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں اور سننے والوں یہ جو ظلم کرتے ہیں یہ جو حرام کرتے ہیں انسان کی پکڑ یہ حال ہے اللہ میں اپنی پکڑ سے بچائے انہوں نے اس کی اوپر یہ کہہ دی ہے کہ چہریارہ فریدی کہہ رہا ہے آپ پشتوں جو سمجھتے ہیں آپ کسی سے ٹرانسلیٹ کرالیں کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بڑا ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے لیکن آپ کے اوپر خود تشدد ہوا ہاں یا نہ روزوں کا مہینہ میں آپ سے ساتھی سننا چاہوں گا میں چپ رہوں گا میں کوئی ایسی وائب نہیں دیکھیں میں کوئی ایسی وائب نہیں دینا چاہتا میں صرف بار بار ایک چیز پر زور دوں گا خدا کے لئے اس ملک میرے فادر وز ای فریڈم فائٹر گولڈ میڈل ملتا تھا جناس صاحب کے ساتھ ان کو میں نے سب کو چھوڑا ہے اس درتی ماں کے لئے اگر میری مورل کرپشن ہوتی فائننشل کرپشن ہوتی میرا ستیا ناس کر دینا تھا آپ مجھے جانتے ہیں میرا یہ بھائی مجھے جانتا ہے مجھے اتنی عزت پی ای میلن والے دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں اللہ سب کو عزت دے لیکن ہمارا مقصد ایک ہے اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں اگر ہم پاکستانی ہیں حق اور سچ سے ہمیں نہ روکا جائے ہم بولیں گے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو جو ہوا یہ کس کے فائدے میں کون بینیفیشری ہیں یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ آج یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس شکر میں ہوں گے کہ اس کو زلیل کریں اس کو اٹھائیں اس کو بٹھائیں اس شکر میں ہوں گے تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے خدا کے لیے ہم سب نے پاکستان مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام اب تو اتنی عمر کدھر ہے ابھی تو ساٹھ پینٹھ سٹھ ستر سال اور بندہ ریٹائر ہو جائے اور میں بتا رہا ہوں جب میرے پہ سختی آئی اوروں کو تو چھوڑے میرے اپنوں نے مو پھیلائے مجھ سے میری بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا دس دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں دس دن جاڑیوں میں ایجز میں اور چھوڑیں یہ جو نشے میں دوت ہے جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کرلوں گا بھئی پہلے بھی موت آئی تھی اب بھی موت آئے گی سب کو آئے گی کلوں نفسوں ذائقوں تلموت نہ کریں جو اس ملک کے بنیادوں کے دشمن ہیں جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے جو لوگوں کی حضت پامال ہو رہی ہیں ان کی کوئی فکر ہے کسی کو دیکھیں امران خان ہوں یا کوئی بھی ہمارے مخالف پولیٹیکل لیڈر ہوں ان کی جان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری ہمیشہ حکومت وقت کی ہوتی ہے اور ہمیں ذمہ داری کا احساس ہے جو ابھی یہ بات ہوئی جیل کی اور یہ وہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پندرہ دن مہینہ دو مہینے کے لیے امران خان کی ملاقات پر پابندی لگ گئی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں رہی گی اور آپ دیکھیں اس کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں ان کی لیگل ٹیم کی بھی ہوتی رہی ہیں ان کی فیملی کی بھی ہوتی رہی ہیں ان کی بہنوں کی بھی ہوتی رہی ہیں تو ان کی جان کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ جیل میں تھا اور جس جگہ میں تھا اللہ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کسی کو وہ جگہ نہ دکھائے تو باہر وہ پولیس والے کھڑے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا تو جو ان کا نام لیا تو میں نے پوچھا کہ اول تو بات وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ معاف کرے تو میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے خیر ہے تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تو جب میری طبعے ٹھیک تھی نہیں تو وی سی جی کرنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ یہ تارک فضل چودری کا کوئی فوت ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ان کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے وہ جو میں نے لمحات گزارے میرا رب جانتا ہے یہ مجھے کیا دیں گے یہ خود موت آجا ہماری عزت سانجی ہے میں ایک چیز بتانا چاہوں آج آپ کے توسط سے اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ مائنس ون عمران خان یا خدا نہ خاصت ہے عمران خان کے ساتھ یہ وہ خدا کیلئے اس ملک پر رحم کریں اس ملک کے جوڑنے کی بات کریں آج بھی رانہ سنہ واللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں یہ کیوں چپیں ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں ان کے وہ سوکال وزیر آزم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کو ریجیک کیے قوم نے یہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں جو سننے والے ہیں وہ سنیں خدا کیلئے اس ملک کیلئے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں میدان سچتا ہے جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو ہارے وے کو آپ مسلط کر رہے ہو یہ بار بار ایکسوریمنٹس کر رہے ہو کیوں وٹ فور ناظرین اکرام یہ گفتگو تو شریار افریدی کی آپ نے سن ہی لی شریار افریدی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی لیڈرز ان کے ساتھ جو ہوا شریار افریدی صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ تحریک کا بدترین دور گزرا ہے ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا وہ سب بہتر آپ لوگ جانتے ہیں لیکن یہ آج شریار افریدی صاحب نے جو داستان سنائی ناظرین دل دکھتا ہے یہ کچھ سن کر یہ کچھ دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈرز جو روپوشٹ رہے کچھ اغوا ہوئے گرفتار ہوئے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا یہ تو آج تک کبھی نہیں ہوا لیکن جس طرح کا یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کے باوجود یہ ڈٹ کر پاکستان کی ہاتھر عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹے شریار افریدی کو آٹھ سے نو گھنٹے ہاتھوں سے باندھ کر لٹکائے رکھا یہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی چرفزل مروت کی کچھ روز پہلے انہوں نے تقریب میں بتایا تھا کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے شریار افریدی کو ہاتھوں سے باندھ کر لٹکائے رکھا اس کے بعد کے پی کے وزیراعال علی مین گھنڈا پور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا آنکھوں پہ چھتیس گھنٹے پٹی باندھ کر رکھی رہی ناظرین یہ کس طرح قسم کا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ بہت برا ہوا ان کے ساتھ ناظرین کے پی کے میں تو آگئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت جلد ایک وقت آئے گا کہ پورے پاکستان میں دوبارہ سے ایک دفعہ تحریک انصاف حکومت کرے گی عمران حان صاحب وزیراعظم پاکستان ہوں گے ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ